بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ویورز السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جرارٹ اور انجرارٹ ورڈ اکسپلین کروں گی ان دونوں لبزوں کو آپ لوگوں نے لگنڈ فیلڈ تیوری میں سنا ہوگا یہ دونوں ورڈ جرمن ورڈ ہے جرارٹ کا مطلب ہے سیمیٹریکل اور انجرارٹ کا مطلب ہے انسیمیٹریکل اور انیون سیمیٹریکل وہ بارڈ ہوتا ہے اگر اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلا حصہ سیمیلر ہوگا پسٹ پارٹ کا پر اگزامپل لیزرڈ بارڈی ہیومن بارڈی کوئی بھی بوال لگنڈ فیلڈ تیوری میں اس سبشل کو یا اس آر بیٹالز کو ایون جی کہا جاتا ہے اس میں یہ جی لبز رپریزنٹ کرتا ہے جرارٹ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سبشل ہمارے پاس سپیریکل ہے اس میں پاسٹیو چارج ایکولی ڈسریبیوٹ ہوا ہے اگر اس کو ہم دو حصے میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلے حصے میں جتنا چارج ہوگا پاسٹیو چارج ہوگا اتنا ہی سکنڈ پارٹ میں ہوگا دونوں سیمیلر ہوں گے اور اس وجہ سے لیگنڈ ڈیپرینڈ ڈائریکشن سے جب آتے ہیں تو سیم چارج ایکسپیرینس کرتے ہیں اور لیگنڈ کے وہ آر بیٹال جس میں پاسٹیو چارج ہو یا جس کا ویو پنکشن سیم ہوتا ہے اس سبشل کے ساتھ تو وہ پارٹیپسپیٹ کرتے ہیں یا ورلیپ کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس میں مکسمم ورلیپ ہوتا ہے اور ہمارے پاس بانڈ سٹرانگر ہوتا ہے لیگنڈ پیل تیوری میں پی سبشل کو ہم تی ون یو کہتے ہیں یہاں پر یو ریپریزنٹ کرتا ہے انجرارڈ پی کے ایک لوب میں پاسٹیو چارج ہے اور دوسرے لوب میں نیگٹیو چارج ہے اگر اس کو ہم انورٹ کریں اوپر والے ہیسے کو نیچے لے آئیں اور نیچے والے لوب کو اوپر لکھیں تو یہ ایک دوسرے کا انورٹ ہوگا اور یہ سٹرکچر اس اوریجنل سٹرکچر کے ارڈنٹیکل نہیں ہے اس لیے اس کو ہم انجرارڈ کہتے ہیں انسیمیٹریکل اور اس پروسس آب انورجن کو جس میں ہم یہ سٹرکچر انورٹ کرتے ہیں اس کو ہم انورجن اوپریشن کہتے ہیں دی سب شیل میں پائپ آربٹالز ہیں ڈی ایکس وائی ڈی ایکس زیٹ ڈی وائی زیٹ ڈی ایکس سکوئر مائنس وائی سکوئر ڈی زیٹ سکوئر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایچ ڈی آربٹال کے دو چار لوبز ہوتے ہیں اور ڈبل ڈبل سٹرکچر ہوتا ہے اب جیراد اور ان جیراد کو ہم مختلف طریقوں سے ایکسپلین کرتے ہیں کیمیسٹری میں ایک وہ اگر سٹرکچر میں سنٹر آب انورجن ہوتا ہے تو اس کو ہم جیراد کہتے ہیں اگر سنٹر آب انورجن نہیں ہوتا تو اس کو ہم ان جیراد کہتے ہیں دوسرا ڈیپنیشن یہ ہے جیراد وہ ہوتا ہے اگر اس میں ہم سی ٹو آپریشن رن کرے تو یہ ہمارے پاس اگر سٹرکچر سی ٹو آپریشن کے بعد ایڈنٹیکل ہوتا ہے اوریجنل سٹرکچر کے ساتھ تو اس کو ہم جیراد کہتے ہیں سی ٹو آپریشن کا مطلب ہے ٹو ٹائمز آپریشن مطلب ایک بار ہم روٹیشن کرتے ہیں نانٹی ڈیگری پر اور سیکنڈ ٹائم اگین روٹیشن کرتے ہیں نانٹی ڈیگری پر ون ایٹھی ڈیگری پر ون ایٹھی دیوائید دیوائید بائی ون ایٹھی ایس ایکوال ٹو سو سی ٹو ہم نانٹی ڈیگری پر آپریشن کس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی آر بیٹالز کے لوگ ہے نانٹی ڈیگری پر آپریشن کرنے کے لیے یہ جو یہ لوگ ہے اس کو یہاں پر آئے آئے اور یہ سولٹ لوگ کو یہاں پر لے آئے اور یہ لوگ یہاں پر آ جائے گا اور یہ یہاں پر آ جائے گا دیکھئے یہ لوگ ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے اور یہ لوگ ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے اور یہ والے لوگ یہاں پر آیا ہے اور یہ لوب اوپر آیا ہے اس میں دیکھیں سٹرکچر سیمیلر نہیں ہے اس سٹرکچر کے یہ سولیڈ لوب وائی ایکسس پر ہے اور یہ جو ایمٹی لوب ہے یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس پر ہے یہ دونوں سٹرکچر سیمیلر نہیں ہے نائنٹی ڈگری اپریشن پر ہم دوبارہ اس کے نائنٹی ڈگری اپریشن کرتے ہیں نائنٹی ڈگری پر کس طرح اب دوبارہ اس لوب کو یہاں پر لے آئے اور اس لوب کو یہاں پر اور یہ لوب یہاں پر آ جائے گا اور یہ یہاں پر آ جائے گا تو ہمارے پاس اوریجنل ایڈنٹیکل سٹرکچر آ جائے گا یہ سٹرکچر اور یہ سٹرکچر سیمیلر ہے کس وجہ سے اس کا ہم نے ونٹی ڈگری پر روٹیشن کیا ہے پہلے نائنٹی ڈگری پر پھر نائنٹی ڈگری پر تو ٹوٹل ونٹی ڈگری پر سی ٹو آپریشن کے بعد یہ سٹرکچر ایڈنٹیکل ہے اس سٹرکچر کے اوریجنل سٹرکچر کے تو اس کو ہم جیرات کہتے ہیں یا اگر سٹرکچر یہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے ڈی سبشل کے آروٹالز کا اگر اس سٹرکچر میں ہم ہاتھ میں میرر رکھ دے یہ ہم نے میرر رکھ دیا ہے تو یہاں پر میرر میں آدھا سٹرکچر شو ہوگا اس کے ریپلیکشن سے پورا ایمیج دے گا اوریجنل سٹرکچر کا تو اس کو ہم میرر ایمیج کہتے ہیں اور جس مالکیول میں یہ ہوتا ہے تو اس کو ہم جیرات کہتے ہیں جتنے بھی سگمہ بانڈ تنگ ہیں مالکولر آر بٹال ہے وہ ہمارے پاس جیرات ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تو اس سبشل ہے آپ اس میں کمبائن ہوتے ہیں دو بانڈ بناتے ہیں مالکولر آر بٹال بناتے ہیں ایک کو ہم پائی مالکولر آر بٹال کہتے ہیں سگمہ مالکولر آر بٹال اور دوسرے کو ہم سگمہ انٹی بانڈنگ مالکولر آر بٹال ریمیمبر جو سگمہ مالکولر آر بٹال ہے وہ کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس سے بنتا ہے کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس کیا ہے یہ ہمارے پاس پسٹ سبشل کا کے آر بٹال کا حصہ ہے اور یہ سکنڈ سبشل کے آر بٹال کا حصہ ہے یہ ہمارے پاس ٹرپ ہے اور یہ سکنڈ شل کا ٹرپ ہے یہ بھی نیگٹیو چارج ہے سکنڈ شل کا بھی نیگٹیو چارج ہے اگر سیم چارج آ جائے اور دو ٹرپ ایک دوسرے کے نیچے آ جائے اور دو کرسٹ ایک دوسرے کے نیچے آ جائے تو اس کو ہم کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس کہتے ہیں اب یہ لے لیں دو ٹرپ لے لیں اور ایک کرسٹ لے لیں اور اس کو ہاپ میں ڈیوائٹ کرے تو یہاں بھی سیم چارج آ جائے گا یہاں بھی سیم چارج آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سیمیٹریکل ہے اور اس کو ہم جرارٹ کہتے ہیں جتنے بھی انٹی بانڈنگ پائی مالیکولر آر بٹال ہیں وہ ہمارے پاس انجرارٹ ہوتے ہیں کیوں انجرارٹ ہے کیونکہ یہاں پر سیگما انٹی بانڈنگ مالیکولر آر بٹال میں یہاں پر ہمارے پاس پلس ہوتا ہے یہاں پر نیگٹیو ہوتا ہے اور انسیمیٹریکل ہوتا ہے اور اس کو ہم انجرارٹ کہتے ہیں جتنے بھی پائی بانڈنگ مالیکولر آر بٹال ہیں وہ انجرارٹ ہوتا ہے یہ دو لوگ ہیں پی سبشل کا پی سبشل کے آر بٹال کا یہاں پر نیگٹیو ہے یہاں پر پاسٹیو ہے یہاں پر پاسٹیو ہے یہاں پر نیگٹیو ہے تو یہ دونوں سائٹ ہمارے پاس انسیمیٹریکل ہیں اس لئے اس کو ہم انجرارٹ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پائی انٹی بانڈنگ مالیکولر آربٹال ہے اور یہ ہمارے پاس جرارٹ ہے اگر اس کو ہم ہاپ میں ڈیوائٹ کرے تو ہمارے پاس ایکول چارج آئے گا یہاں پر نیگٹیو ہے یہاں پر پاسٹیو ہے یہاں پر پاسٹیو ہے یہاں پر نیگٹیو تو ہمارے پاس یہ کیا ہے جرارٹ ہے پلیز سبسکرائب کمنٹ لائک اور شیئر می چینل تین کیو تزاکاللہ